موسیقی آئی ہوف دوستو آپ سبھی ٹھیک ہوگے آج ہم پوچھ گئے ہیں اس قلعے میں اور یہ ہے قلعہ نارلے کے پاس میں ہا ہے اور ابھی ہم اوپر جانے والے ہیں تو ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اور اوپر کا ریشی آپ کو بتانے والا ہے یہ لگ بگ ہزار ورس پرانا ہے اور اس کے اوپر جا کے آپ کو سب کچھ بتانے والے ہیں اس کے اوپر جا کے جو بھی چیزیں یہاں پہ ہیں وہ آپ کو بتانے والے ہیں تو دوستو آپ ہمارے ساتھ بن رہے ہیں ہم پہ بابو جی بیٹے ہیں ان کو پوچھتے ہیں رام 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 گڑ گڑ تو فیلی جانگٹوالا جو راولو ہے نا جاں کا ماں باپ پہلی اٹی دیتا ہم یہ بنایا ہے ہم میں نے لیڈی پہلی گئی دو ہم 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 اٹو چھوڑ دی دو ہے نا ہم تو لگ بگ کتروک سال پوراں ہوئی یہ وہ آتو گئی اپنے پورا نوک ہوئی ہم 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 پانچو سسو سال ہی گئی لگ بگ ہم اوپر ہے جی اوپر ہے نا ہم ہم اوپر جا رہے ہیں بھی گڑی کو یہ ہی رکھنا پڑے گا کیوں بھی گڑی اوپر نہیں جاتی ہے انہوں ہیں ہم ہم اور اس کلے پہ جا رہے ہیں یہ گینگٹ راو جی نے بنایا تھا یہاں پہ سمبو شنگ جی نے لگ بگ اور لگ بگ اس کو سا سو سال ہو گئے ہیں تو دوستو ہم اس کلے پہ جا رہے ہیں ہم کارڈی کو یہاں پہ کھڑی کرنے پڑی کیونکہ کارڈی اوپر جاتی نہیں ہے ہستہ خراب ہے تک چکے نیچے سے اوپر آیا ہیں اور یہ کلہ ہے اور اس کے اندل جا کے آپ کو بتانے والے ہیں یہاں پہ دیو نرنجی کا مندر بھی ہے آپ کو بتانے والے ہیں یہاں پہ دوست بیٹے ہیں تھک گئے ہیں اسے پورا یہ علاقہ دیکھ رہا ہے ادھر اراؤلی چھتر ہیں اراؤلی کی پاڑیاں ہیں اور یہ چھتر ہے پورا ہمارے گاؤں کا دیونینڈ مندر ہے وہ بھی یہاں سے دیکھتا ہے تو دوستو ہم آ چکے ہیں اوپر اور اندر جا کے آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے کیا نہیں ہے یہ را انکھا مین گیٹ اور آپ کو اندر کا نجارہ دکھانے والے ہیں اور یہ پورا یہاں سے درشی ہے یہ ناریلی کے پاس میں ہے گڑ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ پہلی بار یہ ولوگ بن رہا ہے تو دوستو ابھی ہم اس کے اندر انٹری کرنے والے ہیں اور اس کو کھولنے والے ہیں اور اندر کا نجارہ دکھانے والے ہیں یہ دروازہ کھل گئے ہیں تو دوستو ابھی ہم اندر آ چکے ہیں اور آپ کو دیو نارن جی کے درشن کروانے والے ہیں جو یہاں پہ کلے کے اندر ہی ہیں گڑ کے اندر ہی ہیں یہ اور اسی پر ہم جا رہے ہیں یہاں کا نجارہ یہ ہے دوستو اور یہ اوپر دیو نارن جی کا مندر ہے یہ سامنے پہاڑی کے اوپر یہ کلہ ہے اور یہ یہاں پہ دیو نارن جی کا مندر ہے اسی گڑ میں اندر کا آپ کو نجارہ بتائیں دوستو یہ رہا ہے دیو نارن جی کا مندر کافی پورانا ہے لگ بگ سات سو سال ہو گئی ہیں کافی پیڈیا گجر چکی ہے اور دوستو ابھی ہم جا رہے ہیں نیچے اور نیچے جا کے آپ کو ادھر پورانے محلو کا تحشی بتانے والے ہیں تو آپ سب ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور لائک کریں بہت سارا نظرہ دکھانے والے ہیں دوستو یہاں کا یہاں پہ یہ پورانے گھر ہے پتہ نہیں کیا ہے یہ دیکھو دوستو یہاں پہ پورانی چیزیں یہاں پہ پتہ نہیں کیا کرتے تھے اندر ایسے گھر ہیں یہاں پہ اور ادھر کی سائیڈ میں دیکھیں تو دوستو یہاں پہ یہ دیکھو دوستو ایسے مکان ہویا کرتے تھے محل ہویا کرتے تھے یہاں پہ اور دوستو اندر کا آپ کو نظرہ دکھائیں تو یہ ہیں دوستو اور اسی کے اندر یہ بھی دیکھو دوستو اندر پتہ نہیں کیا کرتے تھے یہاں پہ بھی یہ اسے ہیں یہ دیکھو دوستو یہاں پہ یہ ان کے دروازے گیٹ ہے اور اتنا اونچھا نہیں ہے نیچے ہی ہیں زیادہ اور ان کی دیواری اتنی چوڑی ہوایا کرتی تھی یہاں پہ کچھ کیا ہوا ہے بہت پرانا ہے دوستو دیکھو یہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا ہے یہاں پہ یہ دیکھو دوستو یہاں پہ کھنڈر ہو چکا ہے پوری طرح سے پہلے یہاں پہ نیا تھا سانسو سال ہو گئے ہیں تو دوستو پورانا تو ہوئے گئی یہاں پہ بھی یہ دیکھو دوستو ایسے ایسے گھر ایسے ایسے مکان ہویا کرتے ہیں پہلے سے اس کے اندر یہ میل ہے اور اس میل کے اندر ہم جا رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھو دوستو یہ پورانے پورانے میل ہے یہاں پہ اسے یہاں پہ پورانے پورانے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اس گلی سے ہم پیچھے آئے ہیں اور دوستو ہم پیچھے کی اور آ چکے ہیں اور یہاں پہ یہ بنا بنا رکھا ہی یہاں پہ کالکوٹری یہاں پہ پہلے خزانہ یہاں لوگوں کو رکھا جاتا تھا یہاں پہ کیلیوں کو کیلیوں کو پورانے جمانے میں یہاں پہ کیلیوں کو اندر انڈر گورن کی اور رکھے جاتے تھے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے یہ ہے دوستو اور ہم سائد اس کے نچھے جا کے دیکھنے والے ہیں کی انڈر گراؤن میں کیا چیزیں ہیں ہرام سے دوستو دوستو یہ پورانے جمانے کے خزانوں کا ہول ہے اور اندر کا یہ نظرہ ہے دوستو یہاں پہ اور یہ بھی ابھی کھنڈر ہو چکا ہے یہاں پہ پورا اور یہ کھنڈر ہو چکا ہے اور بر چکا ہے یہ دیکھو یہاں کا دریش یہ دوستو اندر کا نظرہ یہ ہے یہاں پہ بلکل اندرہ دوستو یہ پچھا کا نظرہ آپ کو دکھانے والے ہیں اوپر گھڑ سے کیسا دیکھتا ہے پورا راولی چھتر ہے یہاں پہ اور یہاں سے دیکھو دوستو پچھا کا نظرہ ایسا دیکھتا ہے یہاں سے بندو کو حملہ کیا جاتا تھا دوستو یہاں پہ دیکھو تو یہاں پہ یہ کیا ہے یہ پران جمانے کا ایک ٹوالٹ کے طرح میں یوز گھتا تھے راجہ بھا راجہ اور سینی کھنڈر کو یہ صحیح لگ رہا ہے ساس سو ہزار ورش پرانے پہلے بھی یہاں پہ ٹوالٹ کی ذرا کو یوز بھی لیتا تھے اور یہاں سے سینی کھنڈر اور دوسنوں کا نگرانی جگہ جگہ جرواز پورے چاروں دیواری کھلے کے یہ چھوٹ رکھے ہیں سینی کھڑے رہتے تھے یہاں پہ بندو کو حملہ کرتے تھے یہ دیکھو دوستو دونوں طرف ہے یہ در بھی ہے اور در بھی ہے تو بندو کو سیدھا حملہ کرتے تھے اوپر سے حملہ کر سکتے تھے اور نیچے سے کوئی بھی گولی اگر اوپر کی طرف آئے تو لگتی نہیں تھی کیونکہ یہ دیوار کر رکھی ہے اور یہاں سے سیدھا بندو کو رکھے نیچے کے اور چھوڑتے تھے دوستو ہم آ چکے دیوار کے اوپر یہاں پہ دیوار بنی ہے جو لگ بگ تین فٹ کی ہیں ایسی دیواریں پہلے بنتی تھی اور یہ یہاں کا نظرہ ہے اور یہاں سے پورا یہاں سے پورا عراولی پر اتمالہ دیکھتی ہے یہ پورا نظرہ ہے یہاں کا اور ایسا یہاں پہ پہاڑی پہ بنایا گیا ہے یہ گڑ اور ایسی دیواریں ہیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ لگپنگ میرے کا حساب سے آرام سے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے یہاں سے دوستو سینکو کھڑا کر کے یہاں سے گولیاں داگتے تھے نیچے کی اور یہاں پہ سبھی گولیوں کے لیے بندوقوں کے لیے بنائے ہوا ہے یہاں پہ بندوق کے نیچے کی اور وار کرتے تھے اور دوستو یہ دیکھو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس طرح حملہ کرتے تھے اوپر کی نہیں دوستو نیچے یہاں سے یہ بنائے ہیں یہاں سے حملہ کرتے تھے یہاں سے یہاں سے دیکھتا ہے یہ آگے کا نظرہ پرانے جمانے میں ایسی چیزیں بنائی جاتی تھی یہاں پہ جس سے سیدھا حملہ کر سکتے تھے نیچے کی اور دوستو یہ گٹ کے اندر ہے گھر ہے ان کے راجہ مراجہوں کے جو یہاں پہ رہتے تھے پہلے یہاں پہ ابھی کافی سارے پیڑ کو دے اوگ چکے ہی یہاں پہ کوئی رہتا نہیں اس لیے اور یہ دیکھو دوستو یہ سبھی ان کے گھر ہیں اور ان کے اندر رہتے تھے پہلے اور دوستو آپ کو اندر کا نظرہ دیکھاؤں تو اندر کچھ ایسا ہے موسیقی موسیقی